ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ایڈوٹیڈیا میں پر انکوار آپ سبی کا سواہد کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں جو ہے بیہار دروگا ٹیسریز رنکھلا کا پانچوار ویڈیو اس سے پہلے چار ٹیسریز کے ویڈیو اور پی ڈی ایف آپ کو اپلوڈ کیے جا چکے ہیں جو کہ آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے بھی پراب کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل ایڈوٹیڈیا ٹیسریز سے جوڑ سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے پھر سے سو پرشنوں کی اس ٹیسری رنکھلا کو جو ہے ہمارا پانچوار ٹیسری رنکھلا اس سے پہلے آپ سبھی کو ڈھیر ساری سوپ کامنا ہے کیونکہ آج ایڈوٹیڈیا پریوار میں پچیس لاکھ سبسکرائبر ہو گئے ہیں یعنی پچیس لاکھ سے ادھیک دوست اس ایڈوٹیڈیا پریوار سے یوٹیوب کے مادھیم سے جوڑ گئے ہیں تو اس لئے سبھی لوگ کو دھنے باد بدھائی اور آپ سبھی کو ڈھیر سارا آبھار کیا آپ لوگوں نے ایڈوٹیڈیا پر اتنا زیادہ بھروسہ دکھایا چلیے آج کے اس ٹیسری رنکھلا کو شروع کرتے ہیں اور آتے ہیں سب سے پہلے پرشن کی اور سب سے پہلا پرشن ہے ایم آر ایس اے ایم میسائل کا سفل پرکشن بھارت نے کس دیس کے ساتھ مل کر کیا ہے یہ جو ایم آر ایس اے ایم میسائل ہے واسطہ میں اس کا پورا نام ہے میڈل رینز سرفیس ٹو ایئر میسائل تو سرفیس ٹو ایئر میسائل جو ہے یہ حال ہی میں بنایا گیا تھا اور یہ لگ بھگ ستر کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے میں سفل ہے یا بھارت کے ڈی آر ڈیو اور ازرائیل دیس کے ساتھ سنگ تروپ سے ملا کر کے اس کا نیران کیا گیا تھا تو ایم آر ایس اے ایم میسائل کا جو سفل پرکشن کیا گیا ہے یہ بھارت اور ازرائیل کی مدد سے بھارت دوارہ نرمیت کیا گیا ہے آتے ہیں دوسرے پرشن کیوں بھارتی یہ نوشنا کی کس پنڈوبی کو سائلنٹ کیلر کہا جاتا ہے آپسن ہے کلوڑی کھنڈیری کرنج اپیوکت میں سے کوئی نہیں تو حال ہی میں جو پنڈوبی چرچہ میں رہی وہ ہے کرنج آئین ایس کرنج کو سائلنٹ کیلر کے روپ میں بھی جانا جا رہا ہے اسے بھارتی نوشنا میں دو ہزار اکیس میں سامیل کیا گیا ہے تیسرے پرشن کیوں راتے ہیں کیندر سرکار دوارہ ایڈز کو سماپت کرنے کا لکش کب تک رکھا گیا ہے ایڈز ایک وائرس جنیت بیماری ہے جس کے کارن بھارت میں کئی موتے ہوتی ہیں اور ایک دسمبر کو ایڈز ڈیورس بھی مرائے جاتا ہے تاکہ اس کے جاگرکتہ کو برہوا دیا جا سکے تو بھارت سرکار دوارہ اسے پونڈتا سماپت کرنے کے لئے جو لکش نردھارت کیا گیا ہے یہ دو ہزار تیس تک کے لئے کیا گیا ہے یعنی دو ہزار تیس میں اسے پونڈتا سماپت کرنے کا لکش رکھا گیا ہے چوتھے پرشن کیوں راتے ہیں یونیش کو ساکھ چھرتہ پرسکار دو ہزار ایکیس سے کسے سمانت کیا گیا ہے سمانت کیا گیا ہے وہ ہے نائی او ایس یعنی راشتی مکت ویدیالہ سکھا سنسطان اس کی اصطحاپنا جو ہے 1989 میں کی گئی تھی اور اس کا مکھیال ہے نویڈا میں ہے اور یہ مکت سکھا سنسطان ہے خاص کر کے ٹیکنیکل سکھا سے لے کر کے بیوارک سکھا تک جو ہے اس کے مادھیم سے دیا جاتا ہے جس کے کارن یونیش کو دوارہ ساکھ چھرتہ کے چھتر میں اوپلبدی کے کارنی سے پورسکار سے سمانت کیا گیا ہے پاچھوے پرشن کیوں رہتے ہیں پاچھوہ پرشن ہے ورس 2021 کے لیے بھوتکی کا نوبل سمان کیسے سمانت کیا گیا ہے اسکیوروے مانوے کلوس ہیلسن مین جیوڑ جیو پیریسی ایوام سبھی تو حالی میں بھوتکی کا جو 2021 کا نوبل پرائز دیا گیا ہے یہ تینوں ویکٹیوں کو سمیلی ترپ سے دیا گیا ہے تو اس کا صحیح اتر جو ہے وہ سبھی ہوگا اگر بات کرے کرمسہ ان کے دیش کی تو یہ جاپان جرمنی اور اٹلی دیش سے سمانت کیا ہے چھٹے پرشن کیوں رہتے ہیں چھٹا پرشن ہے ٹوکیو پیرالیمپک 2020 میں پہلی بار کتنے دیشوں نے بھاگ لیا ہے ٹوکیو پیرالیمپک جو حال ہی میں سمانت ہوا تھا اس میں کئی دیشوں نے بھاگ لیا لیکن کچھ ایسے دیش تھے جنہوں نے پہلی بار اس اولمپک میں بھاگ لیا اس میں سے کل دیشوں کی سنخیہ جو ہے وہ پانچ ہے جو نئے دیش تھے جنہوں نے پہلی بار اس ٹونامنٹ میں یعنی پیرالیمپک گیم میں بھاگ لیا جن دیشوں میں بھارت کے پروشی دیش بھوٹان مالدیب اس کے علاوہ سینٹ ویسینٹ پراغوے اور گرانا ڈینیس تھا تو یہ پانچ ایسے دیش تھے جنہوں نے پہلی بار پیرالیمپک میں پارٹیسپیٹ کیا ساتوے پرشن کیوں راتے ہیں انگریجی بھاسا کے لیے سہیت اکادمی پرشکار سے کسے سمانت کیا گیا ہے تو حال ہی میں انگریجی بھاسا ایمان سہیت اکادمی سے سمانتھت پرشکار ویترند کیا گیا کسے دیا گیا ہے اوپسن ہے انامی کا کمل کانت جھا اروندھتی سوبرمنیم کو پرش 2020 کے لیے انگریجی بھاسا کا یہ پرشکار انہیں دیا گیا ہے یہ پرشکار ان کے پستک when god is traveler کے لیے دیا گیا ہے آتے ہیں آٹھوے پرشن کیوں اسرائیل کے نئے پردھان منتری کون بنے ہیں تو حال ہی میں اسرائیل میں چناؤں ہونے کے بعد بنزامین نتنیاہوں کے جگہ پہ نئے پردھان منتری چنے گیا ہے اوپسن ہے عساق ہر جوگ ابراہیم رئیسی نفتالی بینیٹ اپیوکت میں سے کوئی نہیں تو جو نئے پردھان منتری اسرائیل میں چنے گیا ہے ان کا نام ہے نفتالی بینیٹ نفتانی بینیٹ وہاں کے پردھان منتری تتھا عساق ہر جوگ وہاں کے راشت پتی بنے ہیں آتے ہیں نو میں پرشن کیوں US Air Quality Index 2020 کے انسار بھارت کا سب سے پردوسیت سہر کون گھوشت کیا گیا ہے آپسن ہے کانپور واراناسی نئی دلی چنے تو Air Quality Index کے تحت بھارت کا جو سب سے پردوسیت سہر گھوشت کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے نئی دلی کو یہاں بشو میں پہلا اسثان پہ آیا ہے اس کے علاوہ دوسرے اسثان پر لاہور سہر پاکستان کو اسثان ملا ہے تو یاد رکھئے گا US Air Quality Index 2020 کے تحت جو ہے سب سے پردوسیت سہر میں بھارت کا کون سا سہر سامل کیا گیا ہے تو نئی دلی دسوہ پرشنے ہیں ستت ویقاس ریپورٹ 2021 کے انصار بھارت کا اسثان کیا رہا تو سشنیبل ڈیولپمنٹ کو لے کر کے ذاری ریپورٹ کے انصار بھارت کو کون سا اسثان ملا ہے ایک سو بیسوہ ایک سو ایکیسوہ ایک سو چوبیسوہ ایک سو پیتیسوہ اس کا جو صحیح اتر ہے وہ ہے ایک سو بیسوہ ستت ویقاس ریپورٹ 2021 کے انصار بھارت کو ایک سو بیسوہ ستت ویقاس کے کرم میں سب سے بہتر پردشن کرنے کے لیے فین لینڈ کو پہلا ستت ملا ہے گیار بھار پرشنے ہے بیسو پریس سوتنتہ دیوز کب منائے جاتا ہے تو ورلڈ پریس فریڈم ڈے منائے جاتا ہے آپسن ہے چار مارچ کو تین مائے کو 19 اکٹوبر کو 16 نومبر کو اس کا سہی اتر جو ہے وہ ہے تین مائے کو بیسو پریس ستنتہ دیوز پرتیوز تین مائے کو منائے جاتا ہے 2021 میں بھی اسے منائے گیا اور 2021 میں اس کا theme رکھا گیا تھا information as a public good بارہ پرشن ہے گھر گھر عوصدی یوزنہ کی شروعات کس راج سرکار دوارہ راجستان اس کا جو صحیح اتر ہے گھر عوصدی یوزنہ یہ راجستان سرکار کی یوزنہ ہے اس کے تحت سبھی پریواروں کو عوصدی اور جری بوٹی جو ہے وہ گھر تک مہیا کرانے کا لکھ رکھا گیا ہے آتے ہیں تیرہ میں پرشن کے اور بجٹ 2021 22 میں راشتی سکھ نیتی کے لیے کتنا بجٹ آونٹی کیا گیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں سرکار دوارہ راشتی نئی سکھ راجے کے پرتی بیگتی آئے سب سے کم ہے تو کس راجے میں سب سے کم پرتی بیگتی آئے ہے بیہار میں اوڑی شاہ میں 36 گڑ میں جھار کھڑ میں اس کا جو صحیح اتر ہے وہ پرتی بیگتی آئے میں سب سے کم بیہار راجے ہے آرثی سر ویکشن 2021 کے انسار پرتی بیگتی آئے سب سے کم بیہار راجے میں ہے جب کی سب سے ادھک کی بات کر لے تو گوہ راجے کی پرتی بیگتی آئے سب سے ادھک ہے اس کا موکھے کارن سنسادنوں کی کمی اور جنسنخیا کا دباب ادھک ہونا ہے پندرہ پرشن ہے کون سا راجے اپنے ناغری کو مفت میں پانی اپلو کرانے والا بھارت کا پہلا راجے بن گیا ہے پوری طرح سے جو ہے وارٹر کے جو سسٹم ہے اس کو گھر گھر تک پہنے والا پہلا راجے کون بنا ہے اپشن ہے اس کا صحیح اتر ہے وہ ہے گوہ راجے چھوٹے چھتر بھل ہونے کے کارن سب سے توریت گتی سے مفت ناغری کو پانی اپلو کرانے میں سفل ہوا ہے سرکار کی یوزنہ میں دو ہزار چوبیس تک پورا کرنے کا لقش رکھا گیا تھا آتے ہیں اگلے پرشن کی اور سولہ ہمار پرشن ہے بیہار سرکار نے میڈیکل ایوام ہالی میں نوکڑی کے علاوہ بیہار سرکار دوارہ میڈیکل ایوام انجینیرنگ چھتر میں مہیلاؤ کو آرکشن دینے کی گھوشن کی گئی اور اس کے تحت 33% سیٹ مہیلاؤ کے لئے ریزر کرنے کی بات کہی گئی ہے یعنی 33% آرکشن میڈیکل ایوام انجینیرنگ ندی پر تو حالی میں آرچ بری جو دنیا کی سب سے ادھک اونچائی پستیت ہوگا اس کی گھوشن کی گئی تھی اور یہ چین آب ندی پر بنائے جائے گا یا جم کشمیر چھتر میں بنائے چین آب ندی کے اوپر بنائے جانے کی گئی ہے آتے گولڈن رائز کے اتھپاد کو منظوری پردان کرنے دنیا کا پہلا دیش کون بن گیا ہے گولڈن رائز ایک ایسا رائز ہے جس میں بیٹامین اے کی ادھکتہ ہوتی ہے لیکن کئی دیشوں میں اس کے پریوگ ہونے کے کارن ابھی تک منظوری نہیں مل پا رہی تھی ہال میں گولڈن رائز کو پہلی منظوری دینے والا دیش فیلپین دیش بن گیا ہے سترہ ماں پرشن ہے بی سی سی آئی نے ٹی ٹوین ٹی بھارتی پرش کرکی ٹیم کا نیا کپتان کسی نیوک کیا گیا ہے تو ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے کارن بھارت میں کئی اُلٹ پھر ہوئے جس میں سے ایک مہات پھر تھا کپتان کی بدلی کیا جانا اور ورات کولی کے جگہ پہ روحی سرما کو نئے کپتان کے روپ میں چن لیا گیا ہے حال ہی میں یہ بھی گھوشنا کر دی گئی ہے ٹی 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 او ڈی ان میں روحی سرما ہی کپتان ہوں گے اور ٹی کپتان وی رات کو لی رہ گے 20 پر اوکسی پیور نام اوکسی بار کی شروعات کس ائرپورٹ پر کیا گیا ہے پٹنا ائرپورٹ پر دلی ائرپورٹ پر ممبئی ائرپورٹ پر کولکاتا ائرپورٹ پر حال ہی میں یہ گھوچنا جو کی گئی ہے یہ بنایا جا رہا ہے دلی ائرپورٹ پر دلی ائرپورٹ پر یاتریوں کو اوکسی یکت ہوا پردان کرنے کے لیے جو ہے اوکسی پیور کی اصطح پیور جا رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ دلی میں پولوشن کی ہزار چبیس کے لیے ایوز دیش کی گھوچنا کی گئی آپ چین جا پان فرانس اس کا صحیح اتر ہے بھارت یعنی دو ہزار چبیس میں جو بیسو بیڈ ویڈ 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 چمپیون سیپ کا آیوز ہوگا وہ بھارت میں ہوگا 22 پرشن ہے بھارت تتھا روس کے مدھے اندر سین ابھیاز کا آیوز کا کیا گیا اوپشن ہے ارب شاگر میں ہند مہا شاگر میں بنگال کی خاری میں کوئی نہیں بھارت تتھا روس کے مدھے اندر نامک سین ابھیاز کا آیوز جو ہے یہ حال ہی میں ہند مہا شاگر یہ چھتر میں کیا گیا یہ ابھیاز بھارت اور روس کا پرمپراغت یودہ ابھیاز ہے تیسوہ پرشن ہے بھارت کا پہلا ڈالفین انسندھان کی اندر نیرمان کہا کیا جا رہا ہے تو ڈالفین وں کے پریوگ کو ڈالفین وں کے پرجنن کو بڑھا دینے کیلئے ڈالفین انسندھان کی اندر اسطح کنارے پر ڈالفین انسندھان کی اتنا کا نیرمان کیا گیا ہے 24 پرشن ہے رائے سینہ سمیلن 2021 کا آیو جن کہا کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے رائے سینہ پہار پڑھیں اس تھی تھے جس کے کاران مکھے روپ شی رائے سینہ کی لڑائی بھی کہا جاتا ہے رائے سینہ سمیلن 2021 کا نئی ڈالی میں کیا گیا اس میں ڈین مارک تثہ روانڈا کے پردھان منتری مکھے آتی تھی روپ میں شامل ہوئے تھے آگے بڑھتے بھالن یامی گوتم تو د سٹار سین مائ اس کائ یہ پستک خالی میں ایکٹریس دیبیا دتا دوارہ لکھی گئی ہے دیبیا دتا نے اس پستک کے ماد دھیم سے اب نیتری جو اپنے بولیووڈ کریئر میں سیکھا ہے سمجھا ہے انہیں ایک کہانیوں کے روپ میں بتانے کپریاس کیا ہے دیبیا دتا ایک ایکٹریس کے روپ میں چرچت بھی رہی ہے آتے 26 پراشن جو ہے سمجھوتا گیا پن یعنی MOU کی پدتی سرپرثم کب شروعات ہوئی تھی یعنی سمجھوتا گیا پن ایک ایسی پدتی ہے جس میں کسی بھی سمجھوتے کے بعد کچھ ہست اکچھر کے دور اسے لیگل گروپ دیا جاتا ہے اس کی شروعات کب کی گئی تھی 1901 181 184 185 187 188 1991 1992 1991 سرکار نے سمجھوتا گیا پن پدتی کی شروعات کی تھی آتے ہیں 27 پراشن جو ہے در لب مد را کی سے کہا جاتا ہے ایسی مدرہ جو آسانی سے سلب ہو جائے ایسی مدرہ جو آسانی سے سلب نہ ہو ایسی مدرہ جو سونے کے روپ میں ہو اور بی ایو سی دونوں اس کے صحیح اتر ہے تو در لب مدرہ کا مطلب ہوتا ہے ویسی کرنسی جس آسانی سے نہیں پایا جا سکتا ہے یعنی اسے پرابت کرنا کٹھن ہو ویسی مدرہ کو در لب مدرہ کہا جاتا ہے ایسی مدرہ جو آسانی سے سلب نہ ہو سکے 28 پرشن ہے ریکہ ریکھی سمیتی کا سمبن جو ہے اپسن ہے پرتیخش کر سے کر سدھار سے اپیوکت میں سے کوئی نہیں تو ایسی مدرہ ریکھی سمیتی کا سمبن ہے اس کے الگ سمیتی پرتیخش کر سے سمبن رہی ہے اور راجہ چلیہ سمیتی 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 راجہ چلیہ سمیتی سے بہت سارے پرشن آتے ہیں تو وہ یاد رکھ رکھ پوژی وادی ارث وست سامی وادی سوط یا مصری ارث وست بھارتی ارث وست بھارتی ارث وست دونوں چھتروں کا سہ استیتو ہے ایسے ایسی ارث وست بھارتی تیسوا پرشن ہے راشتری مہلا کوس کی اس پنچ ورش یو جن دوران کی گئی تھی آپ چن ہے تیسری پنچ ورش یو جن پانچ وی پنچ ورش یو جن آٹھ وی پنچ ورش یو جن اور دس وی پنچ ورش یو جن تو راشتری مہلا کوس کی جو 8 وی پنچ ورش یو جن کے دوران کی گئی تھی جو کی 1993 میں گٹھی ورش ہوتی ہے جو کس مانسون کے کارن ہوتی ہے پروتی مانسون پوروی مانسون کال دکچ پش مانسون کال اور اتر پوروی مانسون کے کارن تو جو تمیل لادو میں ساؤت کے تمیل لادو چھتر میں جو ورش ہوتی ہے مکھے روپ سے جارے کے دنوں میں وہ لوٹتے ابھی دیسمبر اور جنوری کے ماہ میں ہی باری ہوتی ہے 32 پرش ہے جلوڑ مٹی میں کس کی اپ لوٹتہ سربادک ہوتی ہے نائٹروجن کی پوٹاس کی فوسپورس کی اپیوکت میں سے کوئی نہیں تو جلوڑ مٹی جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ اپجاؤ مانی جاتی ہے اور یہ کم ماترہ میں ہوتے ہیں یعنی اس کی ان اپ لوٹتہ ہوتی ہے جس کے لئے یوریا اور الگ الگ جو ہے وہ اربرک دیے جاتے ہے تاکہ اس کو اور اتھپادک بنایا جا سکے چلیے آگے بڑھتے ہم لوگ 33 پرش ہے مانٹ ہیریٹ کس کی سب سے اوچی چوٹی ہے تو مانٹ ہیریٹ جو ہے اپ چن ہے گریٹ نکو بار کی دکشن انڈو مان کی مد انڈو مان کی اتھر انڈو مان کی اتھر انڈو مان چوٹی ہے جس ایک سب سب سن چوٹی ہے دوسرا ایک مہت پون ہے مانٹ ہیریٹ اگر بات کر دکشن انڈو مان کا ایک سب سن چوٹی ہے اور جو اتھری انڈو مان ہے اس کی سب سے انڈو پیک ہے دکشن انڈو مان 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 ہیریر ہے اس کی اتھر اتھر انڈو مان کے انترگت آنے والا سن دل پیک 790 میٹر اون چا ہے اور انڈو مان نیوکو نرمدہ کی اپیوکت میں کوئی نہیں تو برہمنی اور ویترنی چرچت ندی ہے اور مہا ندی کی سہائق ندی ہے مہا ندی کی مکھر امر کنٹ کی پہاڑیوں کے پاس نکل کر جا کر بنگال کی خاری میں گیڑ جاتی ہے اور اس کی پرمک سہائق ندی میں برہمنی طرف الگ الگ دروں کے نام دی گئے ہیں تثہ دوسرے طرف راجیوں کے نام دی گئے ہیں اپسن ہے جو جیلہ روہتانگ چانگلہ باومڈیلہ جو جیلہ جمہو کشمیر روہتانگ ہیمانچل پردیس چانگلہ میگھالے باومڈیلہ ارمانچل پردیس اس میں جو سومیلیت نہیں ہے وہ چانگلہ درہ چانگلہ درہ جو میک حالے میں نہیں بلکہ جمہو کشمیر کے چھتر میں آتا ہے اپسن سی ہے آتے ہیں 36 پرشن کی اور دیئے گئے وکلپوں میں سب سے بڑا ہیم ند کون سا ہے ہیم ند جو برف پہاڑیوں سے ندی کے روپ میں ہیمانی کے بہنے کو کہا جاتا ہے وہ ہاں سے کئی بار ندیا بھی نکلتی ہے اپسن ہے گنگوتری جی مو سیا چین اپیوک تمیشے کوئی نہیں تو بھارت کا سب سے بڑا اور سب سے سیا چین سیا چین جو ہے اس کی گلیشیر کے روپ میں چرچت ہے اور یہاں سے کئی ندیا جو نیچے آنے کے بعد نکلتی ہیں اس کے علاوہ سیا چین کی بات کر لیں تو یہ بیسو کا سب سے اونچا یود دھستر بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بھارت پاکستان اور چین کی سی مائے سمپڑکیت ہیں سنتیس میں پرشن کی اور آتے ہیں بھارت کا کون سا سہر دویپ پر ستھی سب سے بڑا سہر مانا جاتا ہے تو دویپ پر بسا ہوا بھارت کا سب سے بڑا سہر کون ہے پورٹ بلیر ممبئی پنجی بی ایو سی دونوں تو بھارت کا سہر جو سب سے بڑا دویپ سہر ہے ممبئی ممبئی اس لیے ہے بلیٹس کے دوارہ جب ممبئی کی اس ستھاپنا کی گئی تھی سات دویپ کو ملا کر جو ہے ایک دویپ سہر کے روپ میں اسے وکسیت کیا گیا تھا ممبئی موپ روپ سات بہنوں کی سوچی میں سامیل نہیں ہوتا ہے سکھ ترپورا مانی پور مزورم سی 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 ممبئی 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 مزورم اور ارنی چل پردیس آتے ہیں یہ سبھی سات بہنوں کے نام سے جانے جاتے ہیں 39 پرشن ہے آرام کو تیل کمپنی کا سمبن کس دیش سے ہے اران سے سعودی عرب سے سعودی سے ہے سعودی عرب چالیس پرشن پیٹرولوجی میں کس کا ادھیان کیا جاتا ہے چٹان کا مردہ کا خنیز کا اپیوکت میں سے کوئی نہیں تو جیوگرافی کی ایک ساخہ ہے جسے جیولوجی کی ساخہ بھی مانا جاتا ہے یہ مکھے روپ سے چٹان کا دھیان کیا جاتا ہے 41 پرشن دیئے گئے وکلپوں میں کون بلوپت جاتیاں کے ادھارن نہیں ہے اپسن ہے ڈوڈو ڈائناثور کستوری میرگ سبھی تو کیا سبھی بلوپت ہے یا اس میں کوئی بلوپت نہیں بھی ہے تو ڈوڈو اور ڈائناثور دنیا سے بلوپت ہو چکی ہیں ان کی پر جاتیاں نہیں ملتی ہیں لیکن کستوری میرگ جو ہے بھارت کے جم کسمیر چھیتر میں موجود ہے تو کستوری میرگ بلوپت جاتیوں میں سامل نہیں ہے ایٹائی ایٹائی اپیوکت میں کوئی نہیں تو آرسینک کی ماترہ جل میں بڑھ جاتی ہے تو اس سے جو بیماری ہوتی ہے اس کا نام ہے بلیک فوڈ بیماری مکھی روپ سے جل کے پردوسی ہونے اور آرسینک کی ماترہ بڑھنے کے کارن ہی ہوتا ہے لیکن جب جل ماترہ بڑھ جاتی ہے تو بلو بی سنٹروم ہوتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آرسینک پوچھ رہا ہے کہ نائٹ کی ماترہ پوچھ رہا ہے 43 پرشن ہے کیندری پردوسن نیانترن بوڑ کا مکھی لے کہاں ہے تو option ہے نئی دلی میں کلکتا میں دہرادون میں جو ہے وہ ناگپور میں ہے لیکن کیندری پردوسن نیانترن بوڑ کا نئی دلی میں ہے 44 پرشن ہے بیشو آپدہ نیانترن دیوز کب منائے جاتا ہے option ہے 15 جون کو 4 جولائی کو 10 اپریل کو 13 اکٹوبر کو تو بیشو آپدہ نیانترن جو ہے یہ منائے جاتا ہے 13 اکٹوبر کو اس دن جو ہے بیشو شروع سے آپدہ سے سمبند جاگر روکتا کیلئے اسے منائے جاتا ہے آتے ہیں اگلے پرشن کیوں اور اگلا پرشن جو ہے بھارت نے اپنا پہلا پرمانو پرکشن کب کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ اندراغ گاندھی سرکار کے سمی میں 1974 میں پرکشن کیا گیا تھا لیکن کب کیا گیا تھا آپ سن 12 اپریل 1974 18 मائی 1974 18 جون 1974 12 جولائی 1974 اس کے صحیح اتر ہے 18 मائی 1974 کو پہلا پرمانو پرکشن بھارت میں کیا گیا تھا پلوٹون پرکشن کیوار یہ میت کے کچھ پرکشن ہے تو آپ میت کے پرکشن جو ہے آپ کو PDF دے دی جائیں گے اس کو solve کیجئے گا چونکہ یہ پرکشن ہے پرکشن آپ کو جور سوڑ سے کرنی ہے کیونکہ بہت نزدیک ہے پڑھتی دن ایک سیٹ بنانا ہی ہے جتنے بچے ہوئے کو شن سے ان کو ریویزن ضرور کریے وہی آپ کو ایکزامن ہال میں سب سے زیادہ مدد کریں گی تو پڑھائی میں آپ کو تھوڑا سا برین لگا کر کے پڑھنا ہے تاکہ اچھا پرفورمنس آپ کر سکھیں ایکزامن ہال چلیے دوست شروع کرتے پھر 51 پرشن بہمنی راج میں جو امیر اے جملہ ارث بیواغ کا پرموک کہلاتا تھا یعنی جو ارث کارے ہوتے تھے اس کے پرموک کے روپ میں جانا جاتا تھا اس کے آج علاوہ جو وکیل اے کل ہوتے تھے یہ منتریوں کے کارے کا نرک چن کرتا تھا کوتوال ہوتا تھا وہ ناغر کا پرموک پوری صد ہوتا تھا اور جو پیشوہ ہوتے تھے یہ مراثہ کے جو پد تھے ان میں سب سے سرورشت پدوں میں سامیل ہوتا تھا آتے ہیں 52 پرشن کیور سن کادی سم پردائے سے سم بند سنت نم لکھ میں سے کون ہے آپ سن نم بک آچارے بشن سوامی مادو آچارے رامانو جا چارے سن کادی سم پردائے پرموک تھے نم بک آچارے تھے جب کی ردر سم پردائے بشن سوامی تھے اور برہم سم پردائے مادو آچارے تھے تثہ سری سم پردائے رامانو جا چارے پرموک ہوا کرتے تھے آتے ہیں ترپنو پرشن کی اربو دوارہ سندھ پر پہلی بار کب آکرمن کیا گیا تھا 710 712 712 932 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 سندھ چیتر میں پرویس کیا تھا اس سم سندھ سندھ ساسک خوا کرتا تھا راج داہیر سر پردائے ڈلی کے امیروں کا دمان کرنے والا سلطنت کالی ساسک کون تھا کتوب دن ایوک بلون جلال دین فیروز کھل جی تو دلی کے امیروں کا دمان کرنے والا امیروں کو یعنی خاص کر اپنے بیرودھی دلوں کا دمان کیا تھا تاکہ وہ ساسک بنا رہے کیونکہ وہ گلام تھا پچپنو پرشن نملکی سوچیوں کو سمیلیت کیجئے ایک طرف مٹ تتھ دوسرے طرف اسثان کے نام دیئے گئے ہیں مٹ میں ہیمیس مٹ جو ارنی ارناشل پردیش توانگ دھرم شالہ بودھی منڈا لداخ اور نام گیال مٹ بودھ گیا اس میں سمیلیت کرنا ہے کون صحیح سمیلیت ہے یا کون صحیح سمیلیت نہیں ہے تو اس کو کیسے صحیح سمیلیت کریں گے اس کا صحیح اتر ہے وہ ہیمیس مٹ سمبند ہے یہ لداخ چھتر سے ہے یعنی ہیمیس مٹ جو وہ لداخ میں توانگ مٹ کی بودھ منڈا مٹ جو ہے بودھ گیا میں اس تیت ہے اور بودھ دھرم سے سمبند یہ مٹ ہے نام گیال مٹ جو ہے یہ دھرم شالہ میں اس تیت ہے جو کی ہیمیلیت پردیش میں پڑھتا ہے آتے ہیں اگلے پرشن اگلا پرشن ہے چھپنو پرشن ہے اشوک کے کس سیلا لیک سے دھم کی بیاک کی گئی ہے تو اشوک نے جو دھرم اپنایا تھا اور دھرم کے جو سدھان دیئے گئے تھے انہیں سنسکریت میں دھم کہا جاتا ہے تو یہ پہلا سیلا لیک دوسرا چھٹا سیلا لیک نو سیلا لیک یا گیار سیلا لیک تو اشوک نے اپنے پرشار کے لیے دھارمک پرشار کے لیے پہلی بار سیلا لیک کا پرشار کیا یہ پرشار کے تین مادیم تھے ایک سیلا لیک دوسرا آستم لیک اور تیسرا گوہ لیک اس میں سب سے زیادہ چرچی جو سیلا لیک ہیں اور سیلا لیک میں خاص کر گیار سیلا لیک کفی زیادہ چرچی تھے جس میں اشوک نے اپنے دھم کی بیاک کی ہے آتے ہیں سنتاون پرشن کی اور سنتاون پرشن ہے ریسم بنانے کی تقنیق کا وکہ سرپر تھم کس دیس میں ہوا تھا اپسن ہے بھارت میں چین میں انگلینڈ میں مصر میں تو ریسم بنانے کی تقنیق کا وکہ سب سے پہلے چین میں ہوا تھا چین سے ہی بیسو کو پتا چلا کہ ریسم کیسے بنتا ہے چین بننے وائلے ریسم بھارتی سیما سے ہو کر یوروپ جاتے تھے جسے ریسم مارگ نام دیا جاتا تھا اور اس ریسم مارگ پر کشان ونس کے دوران جو ہے ادھکار کیا گیا اور یہ ساسک جو اس سمیت تھے وہ تھے کنیس کنیس نے اس ریسم مارگ پر ادھکار کیا تھا ورطمان میں بھی ریسم کا سرباد اُٹھپاد چین ہی ہے انٹھاؤون میں پرشن کیوں آتے ہیں انٹھاؤون پرشن نملک میں سے کس ساسک کا درباری کبھی ہڑی سین تھا اپسن ہے سری گوپت چند گوپت پر پر سم گوپت سم گوپت سم گوپت دربار میں رہا کرتا تھا اس کے الابہ الہاباد کا پرشستی لیخ ہے ہڈ سین دورہ ہی لکھا گیا ہے دوید ساس سن کا جن نم لکھ کس مان جاتا ہے اپسن ہے لارڈ ڈال لارڈ ویلیز لی کو دوید ساس کا جن جو مان جاتا ہے سر لیونیس کارٹیس کو مان جاتا ہے لیونیس کارٹیس نے دوید ساس کی ادھار سیلا 1919 میں رکھی جب کاریوں کو دو ورگو میں ایک آرک چھت اور دوسرا ہستانت ریت ویشے میں باٹ آگیا تھا تو اسی بیوستہ کو دوید ساس کے روپ میں چرچت کیا گیا اور یہ کارٹیس کے دوارہ پریوگ میں لائیا گیا تھا آتے ہیں اگلے پرشن کی اور اگلا پرشن ہے ساٹھوہ پرشن 1857 کے کرانتی کاری تتھا سممدھت اسثان کو سمیلیت کیجئے لیاقت علی خان بہادر خان عظیم اللہ بیگم حضرت مغر تو سب سے پہلے جب ایسے پرشن آئے تو جو ایجی ہے اسے ملان کیجئے جیسے بیگم حضرت مغر آپ کو پتہ ہے کہ یہ لکھنو چھتر سے تھے اس کے علاوہ لیاقت علی جو تھے وہ بچے ہوئے جیسے خان بہادر خان آپ بریلی سے سمبندیت ہے اور عظیم اللہ کا سمبند جو ہے یہ پھتے پور سے ہو جائے گا تو اس پرکار سے جب آپ ملان کرنے والے پرشن آئے تو جو آپ آسان لگے پہلے ملان کر لیں پھر آپ کوششن ہوجائیں گے 61 پرشن کیوں آتے ہیں ادھو مکھی نسی اندن سدھانت نمی کس چھتر سے سمبندیت تھا آپ سکھا سے ریل سے سی چائی سے یا کر بیوست سے تو ادھو مکھی نسی اندن کا سدھانت یہ سمبندیت ہے آپ سن نمبر سی سکھا سمبندیت ہے بھارت کے اپنی ویسی کال میں ادھو مکھی سدھانت سمبندیت نمبر دی اوپر سن سکھا پرشار ہوگا اسی کو ادھو مکھی نسی اند سدھانت کہا جاتا ہے 62 پرشن کی عارت ہے 1872 मे نیٹیو میریز ایک کو پاریت کرانے میں مہات پون بھومی نیم نمی خیت می سے کس نے نبھائی تھی اوپسن ہے کسف چندرسین راجہ رام مہن رائے اس ور چند بدیا ساگر اینی بیشنٹ تو اس کا صحیح اتر جو ہے وہ ہے کسف چندرسین اوپسن نمبر اے کسف چندرسین نے جو ہے اٹھارہ سو بہتر میں نیٹی میریز ایکٹ کو پاریت کرانے کا کارک کیا تھا اس نیٹی میریز ایکٹ کے تحت جو فیمیل تھی ان کے لیے بیوہ کی نیونتماییو چودہ برز اور میل کے لیے اٹھارہ ورز نیردھاریت کی گئی تھی تیر سٹھوے پرشن میں آتے ہیں نیم لکھت میں سے کون سی گھٹنا سب سے پہلے ہوئی ہے اوپسن ہے رولٹ ایکٹ کی گھٹنا رولٹ ستیاغرہ کی گھٹنا بھارتی راشتی کانگریس کا امریت سر ادھیویشن کی گھٹنا جلیہ والا باغ ہتیاکانٹ کی گھٹنا ان چاروں گھٹناوں کے اگر آپ ڈیٹ دیکھیں گے تو یہ چاروں گھٹنا ہے 1919 میں ہی ہوئی ہے لیکن اس میں ڈیٹ کے حساب سے سب سے پہلے کون سی گھٹنا ہوئی تو وہ ہے رولٹ ایکٹ بننا یہ مارچ 1919 میں بنا تھا اس کے لاغو کرنے کے بعد رولٹ ستیاغرہ جو ہے وہ اپریل میں ہوا 1919 میں اس کے علاوہ جالیہ والا باغ ہتیاکانٹ جو ہے تیرہ اپریل 1919 کو ہوا تھا اور سب سے لاشٹ میں بھارتی راشتی کانگریس کا امریت سر ادھیویشن ہوا تھا جو کی دیسمبر 1919 میں ہوا تھا چوہ سٹھوے پڑشن میں آتے ہیں بھارت کی سمبیدھان پرگھن کس کے پرستاؤ پر کیا گیا تھا آپسن ہے بھارت آیا تھا اور اسی مسئل کے پرستاؤ کے بعد بھارت میں سمبیدھان سبھاگا گھٹھن کیا گیا تھا اور جس کی پہلی بیٹھک جو ہے وہ 9 دسمبر 1946 کو ہوئی تھی اور یہاں سے سمیدھان نربان کے کارے کو پرگتی ملی تھی 65 پرشنے ہیں منتری منڈل پدھتی تتھا ساموہیق جمعیداری نمیلی خط میں سے کس دیش کی دین ہے اپسن ہے امریکہ بھارت بریٹین آئرلنڈ تو ساموہیق جمعیداری اور منتری منڈل بیوستہ جو ہے بھارتی سمیدھان میں بریٹین کے سمیدھان سے یعنی بریٹی ساسن بیوستہ سے لی گئی ہے بھارت میں بریٹیس ساسن کے دوران اسی پرکار کی بیوستہ کو اپنایا گیا تھا جس کے کارن بریٹیس کے جانے کے بعد بھی اسی پدھتی کو بھارت میں اپنایا گیا 66 پر پرشنے کیور آتے ہیں نمیلی خط میں سے کون سا ریٹ ویکتیگت ستنتہ کا بلور کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاس پرکار کے ریٹ جاری کیے جاتے ہیں اس میں سے ویکتیگت ستنتہ کا سب سے مہتبور ریٹ کون ہے آپشن ہے پرمادیش اتپریشن ادھکار پیچھا بندی پرتیکچی کرن اس کا جو صحیح اتر ہے وہ ہے بندی پرتیکچی کرن بندی پرتیکچی کرن جو ریٹ ہے اس میں مکھے روپ سے ویکتیگت ستنتہ کو ہی پرمت دی گئی ہے جس کے کارن اسے ویکتیگت ستنتہ کا بلور کہا جاتا ہے 67 پرشن کیور آتے ہیں نملکھت میں سے کون سا بھارتی سمیدھان دوارہ پرتیابھوت مولک ادھکار ہے یعنی کون سا ادھکار جو ہے مولک ادھکار بھارتی سمیدھان دوارہ دیا گیا ہے آپسن ہے ساسن کا ادھکار سمپتی کا ادھکار سوچنا کا ادھکار سمانتا کا ادھکار تو مولک ادھکاروں کی سوچی میں بات کریں تو سمانتا کا ادھکار سب سے پرمکتا کے ساتھ جو ہے دیا گیا ہے اس کے علاوہ سمپتی کا ادھکار پہلے جو ہے مولی کا ادھکار ہوا کرتا تھا لیکن اسے باہر کر دیا گیا برطمان میں مولی کا ادھکاروں کی سنکھیا چھے ہے جس میں سمانتا کا ادھکار سوشن کے بیرود ادھکار دھرم کی سوشن کا ادھکار سنسکرتی اور سکھا سمبندی ادھکار اور سمیدھانک اپچاروں کا ادھکار سامیل ہے آتے ہیں 68 پرشن کے اور بھارتی سمبندھان میں راجے کے نیتی نیردی سکتتوں کو سامیل کرنے کا مکھے کارن کیا تھا اپسن ہے کلیان راجی کی اسٹھاپنا دھرم نیرپیکش راجی کی اسٹھاپنا سرکار کے سوکشہ چاری آچرن کو روکنے کے لیے سرکار کے وکاس میں آوصیت اوصر پردان کرنے کے لیے تو بھارتی سمبندھان میں جو راجے کی نیتی نیردی سکتتوں کا سماویشن کیا گیا ہے یہ کلیانکاری راجے یعنی کلیانکاری راجے کی اسٹھاپنا کو پریڑت کرنے کے ادھے سے سامیل کیا گیا بات کرے بھارتی سمبندھان میں تو بھاگ چار میں تتھا انوچھید 36 سے 51 کے بیچ میں راجے کے نیتی نیردی سکتتوں کا ورنن کیا گیا ہے 69 پرشن کیوں راتے ہیں راشت پتی کی سیوہ نیورتی کی آیو کیا ہے تو راشت پتی بننے کے لیے نیونتم آیو تو 35 ورس نیوردھارت کی گئی ہے لیکن ادھکتام آیو کیا ہے اپسن ہے 65 ورس 62 ورس 67 ورس ان میں سے کوئی نہیں تو بھارتی سمبندھان میں راشت پتی کے ادھکتام آیو کی چرچہ نہیں ہے اس لیے اس کا جو صحیح اتر ہے ان میں سے کوئی نہیں راشت پتی اپنے پدگرہن سے پانچ ورس کے لیے کاریکال میں رہتا ہے اور جتنی بار چاہے اتنی بار راشت پتی بن سکتا ہے اس کی ادھکتام آیو سیما نیردھاریت نہیں ہے سترمہ پرشن ہے نملکھت میں سے کون سی سمیتی سنسد کی استھائی سمیتی نہیں ہے اپسن ہے لوک لےخا سمیتی پراکلن سمیتی لوک اپکرم سمیتی ویت منترالے کی پرامرس داتری سمیتی تو جو سمیتی استھائی نہیں ہے اس کا صحیح اتر جو اپسن دی ہے ویت منترالے کی پرامرس داتری سمیتی یہ جتنے بھی سمیتیاں ہیں لوک لےخا پراکلن اور لوک اپکرم یہ پرامرس داتری سمیتی میں آتے ہیں جبکہ ویت منترالے کے پرامرس داتری سمیتی جو ہوتی ہے یہ استھائی نہیں ہے یہ آستھائی ہے جب ضرورت ہوتی ہے تب اس سمیتی کا گھٹن کیا جاتا ہے سیونٹی ون پرشن کیوں راتے ہیں کیندریے منتری پڑشد کے بیرود اب اسواس پرستاؤ کہاں پیس کیا جاتا ہے یعنی کیندریے منتری منتر کے بیرود یا دی اب اسواس پرستاؤ لانا ہے تو کہاں لائے جا سکتا ہے آپچن ہے کیول لوگ صفحہ میں کیول راجے صفحہ میں لوگ صفحہ راجے صفحہ دونوں میں راجے کی ویدھان صفحہ میں اس کا صحیح اتر یہ ہے کہ کیندریے منتری پڑشد جو ہوتے ہیں وہ لوگ صفحہ کے پرتی اتردائی ہوتے ہیں جس کے کارن اب اسواس پرستاؤ جو ہے وہ ہمیشہ لوگ صفحہ میں ہی پیس کیا جاتا ہے سیونٹی ٹو میں آتے ہیں بھارتیے سمیدھان کی ویاخیہ کرنے کا انتیم ادھکار کسے دیا گیا ہے اپسن ہے راشت پتی کو سروچ نیالے کو اوچ نیالے کو کیندریے منتری منڈل کو بھارتیے سمیدھان کی ویاخیہ کرنے کا یہ انتیم ادھکار ہے وہ سروچ نیالے کو دیا گیا ہے جو کی برٹیس سری امیرکا کے سمیدھان سے لیا گیا ہے یعنی سروچ روپ سے نیالے ہی ہیں اور سمیدھان کی ویاخیہ کرنے کا ادھکار بھی سروچ نیالے ہی رکھتا ہے راجے ویدھان سبھا میں دھن ویدھیا کس کے پرم انمتی سے پرستود کیا جا سکتا ہے تو یہ راجے ویدھان سبھا کی بات چل رہی ہے جب کیندر کی بات آتی ہے تو راشت پتی راجے ویدھان سبھا کی بات کریں گے تو آپسن ہے راجے کا مکھ مطری ویدھان سبھا کا دھیاکچ راجے کا ویدھان مطری راجے کا راجے پال تو جب بھی ویدھ ویدھیاک پیس ہوگا تو راجے کے راجے پال کی پروہ انمتی سے ہی پیس ہوتا ہے سمیدھان کے انتشے دو سو سات کے انسار راجے ویدھان سبھا میں دھن راجے پال کی انمتی سے پیس کیا جاتا ہے چوہتروا پرشن ہے لوگ تنتری ویکیندری کرن کا آسے نملی ختم سے کیا ہے اس تھانیے سرکار کو پروساہت کرنا سنسادی سرکار کو پروساہت کرنا سنگھی سرکار کو پروساہت کرنا تو لوگ تنتری جو ویکیندری کرن ہوتا ہے اس ویکیندری وہ لوگتانتری عبیقیندری کرنے کا ہی ادھاہرن ہے پچھاترما پرشن ہے لوگتانتر کی سفلتہ نمکت میں سے کس پر نربھر کرتا ہے سمپتی کے ادھکار پر آلوچنا کے ادھکار پر اکتر ہونے کے ادھکار پر نیجی سوتنتہ کے ادھکار پر تو لوگتانتر کو اگر پرحاوی بنائے رکھنا ہے تو اس کے لئے آوستک ہے کہ آلوچنا کا ادھکار سبھی بیکٹیوں کے پاس ہونا چاہیے جسے ہم لوگ دوسرے سبزوں میں عبیویکتی کی سوتنتہ بھی کہتے ہیں یدی عبیویکتی کو عبیویکتی کی سوتنتہ یا آلوچنا کرنے کی سوتنتہ نہیں ہوگی تو لوگتانتر جو ہے وہ پوری طرح سے مضبوط نہیں بنا رہ سکے گا تو اس لئے اسے اپنایا جانا چاہیے پندھان منتری جوہالال نہرو بھی لوگتانتر کے چھیتر میں آلوچنا کے ادھکار کے بہت بڑے سمر تھے آتے ہیں اگلے پرشن کی اور لگو ریڈیو ترنگ کی خوز کس ویگیانک دوارہ کیا گیا تھا اپسن ہے ہینریک ہرڈز کے دوارہ مارکونی کے دوارہ جوہا ریٹر دوارہ نیوٹن دوارہ تو لگو ریڈیو ترنگ کی جو خوز ہے یہ کی گئی تھی ہینریک ہرڈز کے دوارہ اوش کا صحیح اتر جو ہے اپسن نمبر اے ہے لگو ریڈیو ترنگ جو ہے اس کی خوز ہینریک ہرڈز نے کی تھی اس ترنگ کی جو ترنگ در پراس ہوتی ہے دس کے پاور مائنس 3 میٹر سے لے کر کے دس کے پاور مائنس 2 میٹر کے بیچ ہوتی ہے اس کا اپیوگ ریڈیو تیلی ویزن راڈار آدھی میں مکھے رکشے کیا جاتا ہے آئیے آتے ہیں اس کے اگلے پرشن کیور 77 پرشن کیور آتے ہیں کیل اکھارنے کا ہتھورہ کس اتولک سرینی کے انترگت آتا ہے تو کیل اکھارنے کے لیے جس ہتھورے کا اپیوگ کیا جاتا ہے وہ کس سرینی میں آتا ہے آپسن ہے پرثم اکھارنے کا جو ہتھورہ ہوتا ہے یہ پرثم اکھارنے کا ہتھورہ کہنچی آدھی جو ہوتے ہیں یہ پرثم اکھارنے کا ہتھورہ کس اتولک سرینی کے ہی ادھارن ہے 78 پرشن کیور آتے ہیں نملکھت میں سے کون سی یکتی یا انترک ارجا کو بیدھوٹ ارجا میں بدلتا ہے آپسن ہے ڈائنمو ٹربائن پوانچکی ان میں سے سبھی تو یہ انترک ارجا کو بیدھوٹ ارجا میں بدلنے والا پرموخ ینتر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ڈائنمو ہوتا ہے لیکن ٹربائن اور پوانچکی بھی یہی کارے کرتے ہیں اس لئے اس کا صحیح اتر جو ہے ان میں سے سبھی ہے یہ سبھی ایک پرکار کے ینتر ہے جو ینتر کے مادھیم سے بیدھوٹ ارجا میں روپانترن کرنے والا ینتر کہا جاتا ہے 79 پرشن کیوں راتے ہیں گروتویے تورن چھوٹا جی کے سمبند میں کون سا کتھن استتے ہیں جی کا مان بھین بھین استھانوں پر بھین بھین ہوتا ہے جی کا مان 9.8 میٹر پر شگنڈ اسکوائر ہوتا ہے جی ایک عدیس راسی ہے ان میں سے سبھی ستے ہیں تو بات کریں اس پرشن کی تو اس کا جو غلط اتر ہے یعنی استھ ڈھونڈنا ہے وہ ہے جی ایک عدیس راسی ہے یہاں پر جی غلط ہے کیونکہ جی جو ہوتا ہے یہ سمال جی یہ ایک عدیس راسی ہوتا ہے اس کے علاوہ بات کریں تو جی کا جو مان ہوتا ہے وہ پرثوی کے الگ الگ بھاگوں پر الگ الگ ہو سکتا ہے جیسے دھروگوں پر الگ ہوگا اور کندر میں الگ ہوگا اس کے علاوہ جی کا مان جو ہے وہ نیت ہوتا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر اور عدیس راسی نہیں بلکہ یہ ایک سدیس ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں capital جی کی جسے ہم لوگ گروتو کرشن نیت آنگ کہتے ہیں وہ ایک عدیس راسی ہوتا ہے اسی میں پرشنی کراتے ہیں دربوں کے تاپمان میں بردھی کرنے پر اس کے سیانتہ پر کیا پرہو پرے گا یعنی دربوں کا temperature اگر بڑھا دیے جاتا ہے تو اس کا سیانتہ کیا ہوگا بڑھ جائے گا گھٹ جائے گا اور پریورتیت رہے گا پہلے گھٹے گا پھر بعد میں بڑھے گا تو دربوں کے تاپمان میں جیسے ہی ہم بردھی کرتے ہیں تو اس کی سیانتہ میں جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ گھٹنے کی سوچنا ملتی ہے یعنی دربوں کے temperature بڑھانے پہ اس کا سیانتہ یعنی ان کے دو پرتوں کے بیج کم ہو جاتا ہے لیکن اسی کے اُلٹ جب گیسوں میں ہم بات کریں گے تو جب ہم temperature کو بڑھائیں گے تو اس کی سیانتہ بھی بڑھ جائے گی یعنی درب اور گیس آپس میں سیانتہ کے درشتی سے اپوزیت کام کرتے ہیں ایک آسیوہ پرشن ہے پراش رب ترنگ کے سمبند میں نملی خیت میں کون سا کثن جو ہے پراش رب ترنگ کے سمبند میں کون سا کثن کثن ہے اپسن ہے اس کی آویرطی 20 ہزار ہٹ سے ادھک ہوتی ہے یا ادھک ارزا گرہن کرتی ہے کم ترنگ در کے کارن ماد دیم میں ادھک دوری تک جاتی ہے ان میں سب ہی کثن ست ہے تو یہ سارے کثن جو ہے وہ پوری طرح سہی ہیں اس کی آویرطی جو ہوتی 20,000 ہٹ سے ادھک ہوتی ہے یہ ادھک ارزا بھی گرہن کرتی ہے اور ترنگ در کا کم ہونے کے کارن یہ کافی دوری گتی کے ساتھ تیک کر لیتی ہے 82 پرشن کیوں راتے ہیں نیملی خیت میں سے کون سا تتو اوم چالک ہے کون سا اوم چالک ہے جرمنیم سیلور شیلی کاربن اس کا صحیح اتر ہے اوم نمبر بی سیلور سیلور جو ہوتا ہے کے پیور اوداہرن ہے جبکی جرمنیم سیلکن آدھی اردھ چالا کے اوداہرن ہے 83 پرشن کیوں راتے ہیں پرکاس سنسلیشن کے دوران اوکسیجن کس کارن بھی موچیت ہوتا ہے پرکاس سنسلیشن کے دوران اوکسیجن مکت ہوتا ہے کس کے کارن ہوتا ہے آپ سن کے کارن تو پرکاس سنسلیشن کے دوران اوکسیجن نکلتا ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہوتا ہے جل کا اپ گھٹن ہونا سی او سری ایچ ٹو او سے جیسے ہی ٹوٹتا ہے تو یہ او جو ہے اوکسیجن کے روپ میں مکت ہوتا ہے آتے ہیں اگلے پرشن کون سا ہے ایک طرف سی سا دیا گیا ہے سی سا کے علاوہ مگنیشیم لوہا اور کیلسیم اس اگزامپل میں ڈالے گئے ہیں تو اس کا صحیح کرم ہوتا ہے دھاتو کی کریا سیلتا میں سب سے زیادہ کریا سیل مانا جاتا ہے سونا سونا سے زیادہ چاندی چاندی یعنی جو سیسا ہوتا ہے سیسا سے ادھک سکریے ہوتا ہے لوہا لوہا سے ادھک سکریے ہوتا ہے مینگنیشیم مینگنیشیم سے ادھک ہوتا ہے کیلسیم اور اس پرکار سے دھاتو کی کریا سیلتا بڑھتے کرم میں اس کا صحیح اتر چوہ ہے اپسن سی ہے 85 پرشن ہے نملی خیت میں سب سے بھاری تتو کون سا ہے اوپسن ہے اوشمیم اوکسیجن ہائیڈروجن کاربن اوپیوک تو بھاری ہے وہ ہے اوشمیم سب سے بھاری تتو ہے پرمانو درمان ہوتا ہے 190 دو تین کا ہوتا 86 میں پرشن کیوں راتے ہیں سوڑ لے پن میں نملی خیت میں سے کس کا پریغ بھدھ اپ گھٹے کے روپ میں ہوتا ہے سوڑ کولورائیڈ کا سوڑ سل فیٹ کا سوڑ نائٹریٹ کا پوٹیسیم اور سائن آئیٹ کا سوڑ لے پن پریغ بھدھ اپ گھٹے کے روپ آتے ہیں اگلے پرشن کیوں اگلا پرشن ہے 87 پرشن ہے نملی خیت میں سے کس کوئیلا کو بھورا کوئیلا کر سمبودھ کیا جاتا ہے اپسن ہے انترا سائٹ کو بیٹو میناس کو لیگ نائٹ کو کو بھورا کوئیلا جو کہا جاتا ہے لیگ نائٹ کو بات کرے کوئیلے اور پھر انترا سائٹ سب سے اتمن کوئیلا ہوتا ہے لیکن لیگ نائٹ کوئیلا جو ہے اس کو بھورے کوئیلے کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے 88 پرشن کیوں راتے ہے 88 پرشن جو ہے عمل جلیے ویلین میں جل کے ساتھ عفقریہ کر مخت کرتے ہیں عمل جلیے ویلین میں عفقریہ کرتا ہے تو کیا مخت کرتا ہے اس کا صحیح اتر ہے وہ ہے H پلس عمل جلیے ویلین میں جل کے ساتھ عفقریہ کر کے ہائیڈروجن آئین کو مخت کرتے ہیں پرنطو ہائیڈروجن آئین میں سوطنت روپ سے نہیں رہ سکتے ہیں اس لئے جل کے انوہ کے سوطنت ہو کر ہائیڈروجن آئین H3 O پلس کا نیرمان کر لیتے ہیں حالان کہ مخت کرنے کے لئے پرشن پوچھا گیا ہے 89 پرشن کیوں راتے ہے مانوسی کی جیو کے کس بھاگ میں کڑواہٹ کی سمبیدنہ ہوتی ہے یعنی مانوسی کا جیو کون سا بھاگ ہوتا ہے جو کرواہٹ کو محسوس کر سکتا ہے اگلا بھاگ پچھلا بھاگ مدھے بھاگ کناروں پر بھاگ تو مانوسی کے جیو کے بھاگوں میں سب سے جو پچھلا بھاگ ہوتا ہے وہ کرواہٹ کو محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کرے اگلا بھاگ جو ہوتا میٹھا محسوس کرتا ہے اگر میٹھے کی محسوس کرنا ہے تو وہ اگلے بھاگ سے ہوتا ہے پاسو کی نارے کا بھاگ ہوتا ہے وہ کھٹا محسوس کرتا ہے اور اگلے بھاگ کے جو چھوڑ ہوتے ہیں نمکین سواد کے کائنیز اس کا جو صحیح اتر ہے تو پروٹین کو پیپٹون میں بدلنے کا کام جو ہے پیپسین انزائم دورہ کیا جاتا ہے 91 پرشن کے نمکین میں کون سا بیٹامین ہمارے سریر میں سب تبرتا کے ساتھ بنتا ہے ہمارے سریر میں سب تبر روپ میں بننے والا جو بیٹامین ہے یہ بیٹامین ڈ ہے اور اس کا صحیح ترج ہے وہ بیٹامین ڈ ہے دھوپ میں بیٹامین ڈ کی ہی پرابتی ہوتی ہے 92 پرشن کیوں راتے ہیں نیملی خیت میں سے کس بھاگ میں پاچک ایو سواسن نلی کروس کرتی ہے جو ایک پاچک نلی ہے دونوں ایک دوسرے کو کہا سے کروس کرتی ہے گراس نلی میں کنٹ میں گراس نلی میں سواس نلی میں تو جو گراس نی ہوتا ہے جو گلے کے پاس ہوتا ہے یہاں پر دونوں جو ہے آپ سواس نلی جو ہے گراس نلی کے پاس جو ہے وہ کروس کرتی ہیں آتے ہیں رکت میں مطرمال کے اچ اسطر کے کارن نملی خیت میں کون سا روگ ہو جاتا ہے رکت میں یعنی مطرامل اگر بڑھ جاتا ہے کون سا روگ ہو سکتا ہے دام ہرد یا پھر گاؤ روگ نملی خیت میں کوئی نہیں تو جو مطرمال ہوتا ہے اس میں اگر بڑھ جاتا ہے رکت میں اس کی ماطر یوری ایسیڈ کی ماطر بڑھ جاتی ہے تو اس کے کارن گاؤٹ روگ ہو جاتا ہے جو کی ایک پرکار کا گھٹ یا روگ ہو تا بھول 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 95 پرشن کیوں راتے ہیں گول کریمی ایک مانو پڑجیمی ہے جو نملکت میں کس میں پایا جاتا ہے اپسن ہے چھدرانت میں یک کریمی بردھانت میں ا پلس دونوں میں گول کریمی ایک مانو پڑجیمی ہے جو مکھی روپ سے پایا جاتا ہے چھدرانت میں تو اس کا صحیح اتر اپسن اے ہے 96 سیڑ ساہی مسجد کا اہاں پہ اس تھیت اپسن ہے ساسارام میں پٹنا میں دلی میں آگرہ میں سیڑ ساہی مسجد پوچھا جارہا پٹنا ہوگا اگر سیڑ ساہ مکور پوچھا جاتا تو یہ ساسارام میں ہوتا 97 پرشن کی اگر آتے ہیں 28 پرشن کے روپ میں اگست میں سپٹیمبر میں اکٹوبر میں نومبر میں تو 28 پرشن کو اگست کو منائے جاتا ہے 98 پرشن کے اور گودان سڑی گودنا نیم نکیت میں سے کس راجے کا لوک چھپائی سے سمبند لوک کلا ہے اور اس لوک کلا کا کار چھتر ہے مہار بیہار راج ستھان اتر پردیش تو یہ بیہار راج میں مکھر روپ سے کافی زیادہ پرچلی تھے اس کے علاوہ احپن اس کے علاوہ جو مدھونی پینٹنگ چھتر ہے وہ بیہار کے لوک کلا کے مہت پون ادھارن میں سے ایک آتے ہیں مہار رنگ بیہار پردیش میں چوکا پورنا راج ستھان میں مہندی اور ان کچھ لوک کلا پر چلی تھے 99 پر آتے ہیں ایئر فورس ایڈمنیسٹریٹیو کالیج کی اس تھاپنا کہاں ہوئی ہے اوپشن ہے آگرہ میں بنگلور میں کوئیمبر ٹور میں استhith ہے جبکی ایئر فورس ایکیڈمی ہیدراباد میں ہے ایئر فورس ٹیکنیکل کالیج جو ہے وہ بینگلور میں ہے اور پیرا ٹوپر ٹریننگ اسکول جو ہے آگرہ میں استhith ہے سوما پرشن اور آج ہمارے پرشن سنکھلا کا انتیم پرشن ہے راشت مانڈل جو ہے ویسے دیشو کا شمو ہے جو کبھی بیٹیز کے گلام تھے اور انہی دیشو کے شمو کو کومن ویل یا راشت مانڈل دیشو کے سوچی میں سامیل کیا جاتا ہے راشت مانڈل دیشو کا مخیال ہے وہ لندن میں استhith ہے اس کے علاوہ بات کر لیں سامیل ہوا تھا تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ پرشن سنگ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں ساتھ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جور سکتے ہیں جہاں سے ہمارے پی ڈیو کو پراب کر سکتے ہمارے ٹیلی گرام چینل کو سرچ کر سکتے ہیں یہ ہمارے دکھائی دے رہا ہے یہ ہی آپ کو سرچ کر نہ ہے تو اوپن کریں گے اور یہاں ایڈوٹیڈیا ٹیس سریز آپ لکھیں گے اور جیسے ہی ایڈوٹیڈیا ٹیس سریز آپ لکھیں گے آپ کو یہ چینل کھل جائے گا اور چینل کھلنے کے بعد آپ پرانے daily current affairs upload کی جاتے ہیں وہ سارے چیز دیکھ سکتے ہیں اس کے scroll کر آپ پیچھے current affairs پڑ سکتے ہیں جتنے بھی آپ daily current affairs چاہیے جب سے upload ہو رہے ہیں وہ آپ یہاں پر پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو important news ہوتے ہیں بھارت سرکار بیہار سرکار یا international news related کچھ important points وہ بھی آپ کو daily update کیے جاتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس telegram چینل سے جھ جائیں گے اور آپ کو کافی فائدہ ملے گا لگ بھاگ اس میں 35,000 resuants جھ ہوئے ہیں تو اس سے جھ جائیے اور daily current affairs اور جو ہی important points ہے اس کا فائدہ اٹھائیے اس کے علاوہ جو بھی pdf ہمارے upload ہوں گے وہ یہی پہ upload کر آپ کو سوچ نہ دی جائیں گی تو thank you for watching this video धन्य